دیکھیں کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانا سنت ہے لیکن ہم سے نہیں کھایا جاتا ہماری طبیعت میں خرابی ہے تھوڑا کسیلہ رہتا ہے کسی شخص کا ایسے جملے کہنا کیسا ہے دیکھیں اگر تو وہ سنت سے نفرت کی وجہ سے کہہ رہا ہو وہ خود اپنے دل کو ٹٹول لے اور سنت کی تحقیر اور توہین مقصود ہو پھر تو اسلام سے باہر ہو جائے گا لیکن یہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوکی شریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھی اور جب آپ کھاتے تو آپ دھونڈ دھونڈ کے لوکی نکال کے تناول فرمایا کرتے تھے یعنی سالن کے اندر سے تو یہ آپ کی محبوبیت کی اور اس کی طرف رغبت کی علامت تھی اور اصل میں تو تعلیم امت کے لئے تھی آپ کوئی کہے یار مجھے لوکی پسند نہیں ہے تو بہرحال ہم یہ کہیں گے تم نے غیر مناسب کہا بات کہی ایک تو ہے کہ مجھے پسند نہیں ایک ہے کہ کوئی کہے نبی کریم تناول فرماتے تھے آپ کو پسند وہ کہے مجھے پسند نہیں ہے اس پہ بھی تھوڑا سا سخت حکم ہو جائے گا کیونکہ سنت کا ذکر کیا اور پھر بھی اس نے کہا نا پسند خاموش ہو جائیں بولیں نہیں اور اگر تحقیر توہین مقصود ہے تو پھر تو دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا حکم دیا جائے گا تو اب انہوں نے کہا کہ گوشت کے خانت سنت تو ہے لیکن میری طبیعت اس کی طرف راغب نہیں ہوتی یہ تھوڑا قسیلہ ہوتا ہے تو اس سنت کو غلط کہنا مقصود نہیں ہے اپنے طبیعت کی بے رغبتی کا بیان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے یہ خود تو نہیں ہوتا بعض لوگ کلیجی نہیں کھاتے بعض گوشت نہیں کھاتے بعض کوئی چربی اپکائی سے آنے لگ جاتی ہے وہ نہیں کھاتے تو یہ اللہ تعالیٰ نے طبیعتوں کی نازوکی یا مضبوطی کو پیدا کیا ہوتا ہے اگر کوئی شخص اس چیز کا بس بیان کرنا چاہتا ہے تو سخت حکم نہیں لگائیں گے لیکن پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب آپ ایک چیز کو سنت بیان کر رہے ہیں اور پھر آپ کی طبیعت میں فرض کرنے قدرتی طور پر اسے بے رغبتی ہے تو ضروری ہے کہ دونوں کو ساتھ ذکر کر کے ذکر کرنا کہ سننے والے بھی بدگمانی کا شکار ہوں ہو سکتا ہے آپ کے دل سے بھی سنت کی اہمیت پر اور معاملات میں بھی نکل جائے اور آپ کو یہ خدا نہ خواستہ غلط قسم کے کمنٹس پاس کر دیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے ہم نے پوچھا کہ وقالت کرنا کیسا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کام سے جو پیسہ آتا ہے وہ حرام ہیں قرآن و حدیث کی روشتی میں جواب دیں جس نے بھی اس طرح بیجا بات کہی بلکل غلط کہی ہے وقالت کا پیشہ آج کل کے دور کے اعتوار سے تو بہت ضروری ہے وقیل نہیں ہوں گے تو آپ اپنے کیس کیسے لڑیں گے خود آپ تو لڑنے کے صلاحیت نہیں رکھتے نہ آپ کو اپنا ملکی قانون پتا ہوتا ہے کونسٹیوشن کی تمام چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہیں تو کوئی ایسا شخص تو ہے جو ہماری طرف سے جھگڑے ہماری طرف سے کیس لڑے اس کو وقیل بالخصومہ کہتے ہیں کہ جھگڑے کا وقیل بنانا یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی وقالت کے شعبے کو میس یوز کر رہا ہو کہ وہ مطبع ہے کہ بے گناہ کو فسا دے اور جو گناہگار ہے اس کو اپنے چلاکیوں سے یا اپنے بہت زیادہ سینر ہوئے اس وجہ سے وہ دلائل دے کر اس کو بچا لے اور اسی طرح جو بچارہ مجرم نہیں ہے اس کو مجرم بنا کے اس پر پینلٹی لگوا دے اس کا مال کسی کو دلوا دے یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں اسی طریقے سے بغیر کسی ضرورت کے طلاقے کروا دینا یہ جس کو کوڑ کا خلا کہتے ہیں یہ فسخ نکاح ہوتا ہے تو بعض وقلہ ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں کو کہتے ہیں کہ جب تک آپ شہر پر بڑے جھوٹے الزامات نہیں لگائیں گی آپ کو آزادی نہیں بل سکتی کیونکہ آپ کا کیس کمزور ہے کہیں کہ وہ عورتوں کے پیچھے لگتا تھا زینہ کرتا تھا مارتا تھا پیٹتا تھا اور نشہ کرتا تھا جوا کھیلتا تھا یہ آپ کو کرنا ہوگا تو پھر آزیزی لی آپ کو خلا مل جائے گا اور عورتیں بچاری بہکائے میں آکے کر بھی دیتی ہیں اس طرح کے وقلہ کے اس قسم کے کیسز اور یہ بھی نہیں کہ اس کے باقی کیسز جو اس نے صحیح لڑے ہیں اور اس کی عجرت لیے وہ سب کی سب ناجائز اب اگر آپ غور کریں کوئی برا نہ مانیں کیا ڈاکٹری کے شعبے میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں ہمارے دینی شعبے میں کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جو دین کو بیچ رہے ہیں کون سا شعبہ ہے جس کے اندر کچھ ایسے لوگ نہیں موجود ہوتے کہ جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہ آخرت کو دیکھتے ہیں نہ دین کو نہ قرآن کو نہ حدیث کو نہ کسی مظلوم کو نہ کسی کے چہرے پہ پھیلی ہوئی بیبسی کو اور اس کے احساس محرومی کو وہ بے درد ہو کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک وقالت کا شعبے رہ گیا ہے کہ اس کے اوپر الزام لگایا جائے تو لہٰذا جس نے کہا مطلقاً بالکل غلط ہے ہاں اگر کوئی اس پیشے کو میسیوز کرتا ہے غلط کیسز لڑتا ہے جھوڑ بولتا ہے غلط کام کرتا ہے اس کا وہ آخرت میں جواب دے ہے یہ ہو سکتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ماذا اللہ اگر کوئی یوں کہے کہ اگر اسلام حق نہ ہوتا نہ تب بھی میں اسلام ہی کو حق مانتا ایسا کہنا کیسا ہے بالکل غلط ہے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے ناحق ہونے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اب وہ اسلام سے وابستگی کا ایک مطبع ہے کہ جو ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں ڈائلاغ اس کو کہتے ہیں کہ ایسی باتیں کر کے سامنے والوں کو متاثر کرنے کی ایک ناکام کوشش کرنا اور یہ اکثر وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی اور چیز تو نظر نہیں آتی مضبط کہ جس سے وہ مرکز نگاہ بن سکے جس سے وہ محفیل کے اندر سب کو اپنے طرف متوجہ کر سکیں جس کی بنا پر کچھ معمولی سی حصہ ہی کوئی عزت اور شہرت حاصل کر سکیں تو اس قسم کے شارٹ کٹ بول کر اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت مضبوط ایمان والے ہیں اور جب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وقتی طور پر اسے ہی حزت نفس حاصل ہوتا ہے یہ نفس و شیطان ہمیں تباہ کر کے دم لیں گے ایسے شخص کو تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا چاہیے کہ کم از کم فرضی اعتبار سے ہی سئی لیکن اس نے کہہ دیا کہ اسلام ناحق بھی ہو سکتا ہے ہوتا بھی تمہیں وابستہ رہتا پہلی بات تو یہ کہ ایک تو ناحق نہیں ہے یہ آپ نے فرضی طور پر ہی چلے کر لیا یہ بھی غلط اور دوسری بات یہ کہ یہ کہنا بھی بالکل غلط ہے کہ کوئی چیز اگر ناحقوں میں تب بھی اس کے ساتھ وابستہ ہوتا کیسے ہوتے بھئی آپ کیوں ہوتے ناحق کے ساتھ کیوں ہوتے یا آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام اتنا حق ہے کہ ناحق ہوئی نہیں سکتا میں اسی کے ساتھ وابستہ رہتا ہر صورت میں بہتی مضبوط ایمان والا ثابت کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے تو کامیاب رہے ہو سکتا ہے لیکن شریعت کی نقام میں انتہائی ناکام اللہ تعالیٰ کی بارگمہ توبہ کریں اور جتنے دیکھنے والے ہمیں دیکھ رہے ہیں ایسے خاص طور پر جو یونیورسٹیز میں کالیجز میں سکولز میں بچے پڑھ رہے ہیں آفس اس کے اندر آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں لوگ جو نواقف شریعت ہوتے ہیں اس قسم کی باتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کی تائید میں کر رہے ہیں حالکہ وہ مذہب کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ کیا ایک عورت پردے میں رہ کر فوڈوکرافی کر سکتی ہے نیت یہ ہو کہ فوٹو بنوانے والی عورتیں جو مردوں سے نہ بنوائیں وہ ہم سے بنوالے اگر تو ڈیجیٹل کیمرہ یوز کرتے ہیں تو بلکل شرن جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کر سکتی ہیں اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے لیکن جو اختلاف کرنے والے ہیں وہ انلی 2% یا 5% ہوں گے 95% all over the world علماء اس پر متفق ہیں کہ ڈیجیٹل کیمرہ سے کھینچی گئی تصویر حقیقتاً تصویر نہیں ہے اور جب فقہہ کا کسی بھی دور میں کسی جدید مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو حق وہاں متصور ہوگا جہاں جمہور ہوں گے لہذا اگر کوئی اپنی ذاتی رائے پر قائم رہنا چاہے تو ٹھیک ہے ورنہ مجورٹی یہی کہتی ہے کہ یہ بلکل جائز ہے اور آپ کی جو سوچ اور فکر ہے وہ بلکل بہت اچھی سوچ اور فکر ہے ایسا آپ کر سکتے ہیں بلکہ جو اچھے مطلب سلوے لوگ ہوتے ہیں جب یہ شادی بیعہ کی تقریبات کرتے ہیں تو اس میں مرد کو نہیں آنے دیتے بلکہ خواتین آ کر ہی فوٹو بناتی ہیں یا ویڈیو وغیرہ بناتی ہیں اور بعد میں ان سے وہ لے لیتے ہیں وہ کارڈ وغیرہ تاکہ وہ غیر مردوں تک بھی نہ پہنچے تو یہ ہمارے نزدیک بلکل شرن صحیح ہے اور ایک اچھی سوچ ہے آپ ایسا کر سکتی ہیں ایک انہوں نے کہا کہ ایک ہی روم ہے ایک طرف بیٹا سوتا ہے والدہ سوتی ہیں تو وہ بیٹا جو ہے تحجد میں اٹھتا ہے تو وہ الارم لگا دیتا ہے جس سے ماں کی نین دسٹرپ ہوتی ہے تو وہ منع کرتی ہیں کہ یہ الارم نہ لگاؤ کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں فرائض ہوں یا واجبات ہوں اس میں تو ریایت اللہ تبارک و تعالی کی ہوگی وہ بھی اگر بہت زیادہ تکراؤ یعنی حق العبد اور حق اللہ ہمیں تکراؤ پیدا ہو جائے اور اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہوگا کہ سنن اور نوافل میں حق العبد کو فوقت ہوگی تو لہٰذا تحجد ایک سنت نماز ہے اس میں والدہ کے آرام کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے اب فرض کر لیں اگر یوں صورتحال ہوتی کہ آپ فجر کے لئے اٹھتے اور والدہ کہتی تیرے اٹھنے کے وجہ سے میری نیند خراب ہو جاتی نہ اٹھا کرو یہ بات نہیں مانے جائے گی کیونکہ اب فرض آگیا ہے مقابل لیکن یہ سنت ہے تو اس لئے والدہ کے آرام ان کے معاملات کو پیشنزہ رکھا جائے گا اب اس میں یہ کریں آپ کے اللہ تعالی سے فریاد کریں کہ اللہ تعالی میری وقت پر آنکھ کھلوا دینا اور آپ سو جائیں لا رم نہ لگائیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ فکر سے سوئیں گے تو آپ کی مقررہ وقت پر آنکھ کھل جائے گی بس اپنے قریب کوئی گھڑی وغیرہ رکھ لیں تاکہ آنکھ کھلے تو فوراں ٹائم دیکھ لیں کہ ہو گیا ہے کہ نہیں اور پھر آپ جا کر یعنی فجر کا ٹائم ہو گیا تو تحجد تو نہیں پڑھ سکتے پھر تو فجر کے لئے اٹھنا ہے لیکن آپ تحجد کی نیت سے سوئیں گے مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اور پھر والدہ کے بیاد ادب احترام ملحوظ ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی آنکھ وقت پر کھلے گی